بولیٹن کے آگاز میں آپ کو بتائیں تحریک انصاف کا سندھ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا مشن سندھ تحفظ حقوق مارش کا کچھ ہی دیر بعد گھوٹکی سے آگاز ہو جائے گا کوٹ سبزل سے عبارو تک قومی شہرہ پر پارٹی پرچموں کی بہار ہے مارش کی قیادت شاہ محمود قریشی اور علی زیدی کریں گے تو تحریک انصاف کا سندھ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا مشن مارش کا کچھ دیر بعد گھوٹکی سے آگاز کوٹ سبزل سے عبارو تک قومی شہرہ پر پارٹی پرچموں کی بہار ہے جبکہ مارش کی قیادت شاہ محمود قریشی اور علی زیدی کریں گے تو تحریک انصاف نے سندھ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا مشن بنا لیا ہے تحریک انصاف کے حقوق سندھ مارش کا آج سے آگاز کیا جا رہا ہے وزیر اکھار جاہ شاہ محمود قریشی اور وفاقی وزیر علی زیدی بھی شرکت کریں گے اس وقت کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے مونس ہے مسجی مونس پاکستان تحریک انصاف کا حقوق سندھ مارچ آج سے اس کا بقاعدہ آغاز ہونا ہے ریلی کی شکل میں وفاقی وزیر علی زیدی اس ریلی کی قیادت کر رہے ہیں اور گھوٹکی کا وہ مقام ہے جہاں پہ بقاعدہ آغاز کیا جائے گا اس حقوق سندھ مارچ کا اور تقریباً چھے مارچ تک سندھ کے مختلف شہروں سے یہ مارچ ہوتا ہوا کراچی میں اختتام پذیر ہوگا اس وقت بھی جو ریلی کے شرکاں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں جو کہ مین گھوٹکی پر سپورٹ ہے وہاں پر پہنچیں گے وہاں پر وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی یہاں پر آئیں گے اور اس ریلی کو جو بقاعدہ آغاز ہے وہ ان سے کیا جائے گا اس وقت علی زیدی جو وفاقی وزیر ہے وہ یہاں پر موجود ہیں ان سے بات بھی کر لیتے ہیں علی صاحب کیا کہیں گے ریلی کا آج بقاعدہ آغاز ہونے چاہ رہے ہیں حقوق کے سندھ مارچ کا کتنا امپیکٹ ڈالے گی سندھ کی سیاست پر بہت زیادہ اس لیے کہ سندھ کے لوگوں کو اس کی بات کی اب کلیر سمجھ ہے کہ ان کو یہ زرداری مافیا سے ملنے والا کچھ ہے نہیں بلکہ جو ہے وہ بھی لے جائے گا اور لے گیا ہے تو یہ جو سندھ پہ تیر برسانا ہے نا اسے سندھ کی سرزمین سے خون نکلتا ہے جو تیر سے گرتا ہے نا وہ نیچے سے خون نکلتی ہے اتنی زخمی کر دی ہے اس کو مرم پٹی بھی لگانی ہے ٹھیک بھی کرنا ہے اور انشاءاللہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کے سندھ کی لوگوں کا حال بدلنا ہے اس لیے میں کہتا ہوں نا جب تیر کو توڑو گے پھر سندھ کو جھوڑو گے کل سے آپ نکلے ہوئے ہیں آج بھی ہو تقریباً کافی سارے سپورٹس پہ گئے ہیں لوگوں کا رسپونس کیسا ہے سندھ کے عوام کا یہ تو آپ بتائیں آپ کو نظر آ رہا ہے میں جو بھی بولوں گا تو کوئی سن نہیں مانے گا آپ ایک نیوٹرل طریقے سے بتائیں کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے آئی لیوٹ ٹو یو دیکھیں جو علی زیدی ہے خاصے پرجوش ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ چھے مارچ تک جو سندھ کے مختلف شہر ہیں وہاں پہ یہ مارچ پہنچے گا اور سندھ کے جو گاؤں ہیں دیہات ہیں شہر ہیں وہاں پہ لوگوں تک یہ پیغام عام کرے گا اسی لیے جو آج ہے اس کا بقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کی عالی قیادت ہے شامی مد خوریشی اس میں موجود ہوں گے اسد عمر اس میں شرکت کریں گے وفاقی وزیر اس کی قیادت کر رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ تقریباً چھے دن تک ہر گلی کوچے میں سندھ کے پہنچنے کے پیغام پہنچائیں گے اور سندھ کے جو عوام ان کو بیدار کریں گے سندھ حکومت کے خلاف